عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں مثلاً سجدہ نظر یہ صرف اللہ کے لیے یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرک ہو جائے گا سجدہ تعظیمی کوئی قبر کو کر رہا ہے کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے پر درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے کسی نیت سے ہو کسی کے لیے کیا جائے شرک ہے یہی سجدہ تعظیمی تھا جس کا روایت تھا مول دربار میں یہ کورنش کورنش آپ تو کہتے ہیں اس سڑک کو جو سائل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ کورنش بجا لانا کیا ہوتا تھا دربار میں رکو سے بھی نیچے یعنی رکو اور سجدے کے درمیان ہوتا ہاتھ جب وہ کورنش میں ہوتا اس طرح جھک کر آداب بجا لانا یہ ان کے ہاریواج تھا لیکن دیکھئے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کا نام احمد سرہندی ہے مجدد الفسانی امام ربانی کس جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کار کیا شرک ہے حرام ہے اب جو وہ مولوی تھے درباری انہوں نے کانوں میں بادشاہ کے کان بھرے بہت باغی ہے باغیانہ باتیں کر رہا ہے اس کی پیشی ہونی چاہیے عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مجدد الفسانی کی رحمت اللہ علیہ ان کے سر کو زبردستی جھکانے کے لیے راستہ ایسا بنایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا کھڑکی میں سے تو سر جھکائے گا کے نہیں لیکن مجدد الفسانی ایسے گزرے پہلے ٹانگیں نکالی پھر سے نکالی یہ کوئی کشب اللہ نہیں تھا مجدد الفسانی گردن نجھگی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے دفع سے گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک بطلع انوار نہیں گردن نہیں جھکے گی سجدہ صرف اللہ کے لیے بندہ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی ہے کسی بھی نیت سے کسی بھی شخص کے لیے ہمارے ہاں بیسے مدرگوں سے ملتے ہوئے ذرا جھک جانا یہ تو ایک معاملہ اور ہے نراسہ آدمی اپنے آپ کو اپنی ان کی تعظیم کے لیے لیکن یہ جان لیجئے کہ جھکنا بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے یہ دس نگری سے زیادہ ہوا تو کام خراب ہو جائے یہ اس سے زیادہ کا جھکنا جو ہے وہ کسی طور سے جائز نہیں ہے سجدہ اور نظر یہ صرف اللہ کے لیے